تحریک لبائی پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی تنظیم پر پابندی کی سفارش وزیر آزم نے منظوری دے دی وفاقی کابینہ سے جلد نوٹیفکیشن جاری ہوگا ٹی ایل پی پر پر تشدد مظاہرے، سڑکیں بند کرنے، پولس پر حملے اور ایمبولنس روکنے کا الزام تحریک لبائی کا احتجاز لاہور میں تیسرے روز بھی نظام زندگی مفلود اہم شاراہی بند چوک یتیم خانہ سے سکیم مور تک کنٹینر لگ گئے ملہکہ راستے بھی بند ملتان روڈ کے اطراف موبائل فان سرویس معطل داروغہ بالا شادرہ چوک بند کچھا جیل رون مولن دال کے راستے بند لوگ منزل کی تلاش میں دربدر شہر کی اہم شاراہی بند اشیاء خورونوش کی سپلائی معطل دودھ کی گاڑیاں نہ پہنچ پائیں پیٹرول کے ٹینکر بھی راہ میں رکے ہیں اسپطالوں کے لیے آکسیزن سیلینڈر لے جانے والی گاڑیوں کو ریسکیو کرنے کا مشن پولیس اور محکمہ صحت کا مشترکہ پلان تیار ماہ مقدس کا آغاز پہلا روزہ اور مہنگائی کے جھٹکے مرگی کا گوشت نا روپے اضافے کے ساتھ تین سو پینتالیس کا کلو ہو گیا رمضان بازار بھی ریلیف کے نام پر غریب کے لیے تکلیف دو کلو چینی کے لیے لوگوں کی لمبی کتاریں سبزیوں اور پھلوں کے ناکس میار کی بھی شکایہ یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور گھی کا سٹاک ختم سارفین کی مایوس واپسی رمضان بازاروں پر نوازشات اوپن ماکیٹ میں آٹے کا بہران سر اٹھانے لگا ملوں کے لیے گندم کا کوٹا تیس ویسٹ کم فلوڈ میلز کی پروڈکشن ایک لاکھ بانوے ہزار تھیلوں سے کم ہو کر ایک لاکھ تین تیس ہزار پر آگئی ساٹھ ہزار تھیلوں کا شارٹ فار لاہور میں توفانی بارشوں کی پیش گوئی آئندہ چار سے پانس روز میں تیز ہواں اور جھکڑ کی پیش گوئی پی ڈی ایم اے نے الڈ جاری کر دیا مطالقہ محکموں کو تیار رہنے کی ہدایت کتاب سے محبت کرنے والوں کے لیے اچھی خبر محکمہ آرکائیو کا شہر کی دو لائبریریز اپگریڈ کرنے کا فیصلہ قائد آزم لائبریری کمپیوٹر لیب اور پنجاب پبلک لائبریری کی تذینوں آرائش ہوگی دعوے بڑے کام چکے کا نہیں لاسا ریوینیو ڈیپارٹمنٹ وصولیوں میں ناکام صوبائی محکموں سے سینتیس کروڑ چوہتر لاکھ ریکووری باقی چار وفاقی محکمے بھی سترہ کروڑ اٹھتر لاکھ کے نادہ ہندہ پولس میں کتنے پڑھے لکھے کتنے انپرڈ کون میریٹ پر آیا کون جالی ڈگری لائیا آئی جی پنجاب نے تفصیلات مانگ لی اسناد اور ڈگریوں کی تفصیلات طلب ایگری کلچر انکم ٹیکس کولیکشن میں سو فیصد سے زائد اضافہ وورڈ آف ریبینیو خوش ہوا فیلڈ سٹاف کو انیشیئیٹیو آلاؤنس دینے کی سفارش کسانوں کے ساتھ مگینہ فراڈ نیب نے لاسانی چیک سینڈ چیکن کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی دس ارب روپے کی کرپچن کی تحقیقات ایس ای سی پی ایف بی آر اور متعلقہ اداروں نے ابتدائی ریکارڈ نیب کو دے دیا گورمنٹ ڈسپنسری باجہ لائن میں سہولیات کا باجہ بجیا ایکسری ڈپارٹمنٹ بند لیب ٹیکنیشن بھی غیر حاضر سٹاف کو اضافی ڈیوٹیاں سوپ دی گئیں ڈسپنسری میں اللو بولنے لگے سوشل سیکیورٹی کے کانٹریک ملازمین کو فارغ کرنے کی تیاریاں دھائی ہزار افراد کی چانٹی ہوگی آرزی ملازمین کی جگہ چھے سو افراد کو مستقل بھرتی کرنے کا پلین متاثرہ ملازمین کا احتجاج امصاف کے لیے عدالت جانے کا اعلان پنزاب حکومت کا میرا سکول پروگرام سرکاری سکولوں کو جدد سے ہمہنگ کرنے کا فیصلہ مخیر حضرات سے بھی مدد طلب پیف کے تحت پارٹنر سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کی فیزیکل ویڈیفکیشن کا بھی آغاز ریزسٹر طلبہ کی تصدیق کے بعد سکول سربراہان کو فیسوں کی ادائیاں ہوں منی لانڈرنگ کیس اوپوزیشن لیڈر کے لیے بڑا ریلیف شہباز شریف کی زمانت منظور پچاس پچاس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم آج روبکار کے بعد رہائی ہوگی شہباز شریف کہتے ہیں ایک بار پھر عدالتوں سے سرخ روح ہوا امزار شہباز کا اظہار تشکر مریم نواز کا خصوصی ٹوئٹ لکھا شکر الحمدللہ مدینہ کی ریاست میں کیا ہو رہا ہے کسے دہشتگرد کسے شہید کہیں شیخ رشید صاحب عمل نہیں کرنا تھا تو معاہدہ کیوں کیا فاضح عمران نظیر حکومت پر برس پڑے کہا شہباز شریف کی رہائی سے شہزاد اکبر کے ایجنڈے کو دھسکا لگا لاہور میں چار نئے قبرستان ایک ہزار تین سو ستائیس کنال چودہ مرلے آرازی کی نشان رہی ہو گئی رائی وینڈ سوئی آسل کہنا روڈ شامل اٹھائیس کروڑ لاغت آئے گی ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش سیکٹری بلدیات نورل امین مہنگل پیش ہوئے تیس اپریل کو تفصیلی ریپورٹ طلب اینڈی اے کامپلیکس سیول کمرشل کورٹ کی جلز کرونا کا شکار سائرہ زیا کی رخصت سے عدالتی نظام تھت ایک ہزار کیس التدہ کا شکار انصداد دہشتگردی کی عدالتیں بھی کرونا کی وجہ سے دس روز سے بند سائرین کو مشکلہ جلاؤ گہراو کا کیس شمالی چھونی کے جانب سے بارہ ملزمان کے جسمانی ریمان کی استدہ پہلے ملزمان کو عدالت پیش کریں جج کا انکار ادھر اترا بازار میں فائرنگ کا ملزم افتخار چھے روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حدالے ڈیوٹی جرج حامد حسین نے سامات کی لین دین کا کیس کرونا کا ریکارڈ جلانے کا الزام ایسے چو کہنا جعوید چیما سمیت نو اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج جعوید اقبال مصطفیٰ دوگر شفیق رحمان اور دیگر شامل شہری آصف کے گھر پر چھاپا مارا سی سی ٹی بی کیمرے بھی لے جانے کا الزام چودری پرویز الہی سے دوست محمد مزاری کی ملاقات آزام کے لیے فلاحی اور ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کا جائزہ سپیکر پنجاب اسم نے بجٹ اجلاس نئی بیلڈنگ میں کرانے کیلئے پورومی آزام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری شر پسندوں کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے گورنر پنجاب نے دو ٹوک بتا دیا چودری سرور کی علماء کرام سے ملاقات مولانا عبدالخبیر آزاد اور دیگر کی امن کے لیے تابون کی یقین دہان پیٹرول کی بافر مقدار موجود کلڑ کا کوئی خرچہ نہیں پیٹرولیم سپلائزر کی کمیشنر لاہور سے ملاقات محمد اسمان کو صورتحال سے آگاہ کیا بلا تاکل سپلائے کی یقین دہان لیگی رہنما رانا سناؤلا کی معروف تازی رہنما رانا اختر محمود مرہوم کی گھر آمد لاہہ کین سے انتقال پر دکھ کا اظہار رانا مبشر اقبال رانا ارشد میاں امران جابید خالد گھومن بی بی وڈیری میاں عبد الرعوف بھی اندھا تھے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور نیشنل ایگزیمنیشن فاؤنڈیشن میں معاہدہ راجہ یاسر ہمائیوں پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد آشر ابن ارشاد کی شرکت فنی تعلیم کا دائرہ کار سوبے بھر میں پھیلانے کا آزو پاکستان فلم انڈسٹری کا بڑا نام ہدایت کار اور پروڈیوسر ایس ایم سلیمان دائرہ فانی سے کوز کر گئے گردوں کے آرزے میں مبتلا تھے اسی برہ سمر پر کرونا کے خطرات شہر کے تھیٹر 26 اپریل تک بن کمیشنر لاہور نے احکامات جاری کر دیئے پنجاب تھیٹر پروڈیوسر ایس ایس ایشن کا عید الفطر پر سٹیج کی اجازت دینے کا مطالبہ